السلام علیکم یا علی مدد ہمارے چینل شیعہ بارہ وطر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کبھانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مجالس کی ویڈیوز مل سکیں بہت بہت چھکی آپ الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین السلام والسلام بالتہیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادہ دیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ عَدَائِحِمْ وَعَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ حَقْ سُبْحَانَهُ تَعْلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدَ وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْعَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّا وَرَسْنَ الْكِتَابَ الْلَّذِينَ اَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا بُلَنْتَرْ سَلَوَاتِ دعا مالکانِ عزت بارگاہِ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحبِ عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان کے حاضرین کے رزقِ معرفت میں اور رزقِ ولایت میں اضافہ فرمائے آخری سانس تک عقیدہِ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ بردِ علی ان ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارتِ امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعتِ شبیر نصیب فرمائے آنکہ کے ظرور میں تاجیم فرمائے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے دعایں قبولیہ تک پہنچائیں سہارہ درود کا لیں بلند آواز سے سلوات پر اللہ صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت ہے بغیر علی کے عبادت کی جائے تو وہ پت پرستی ہے عبادت نہیں لفظ پھر کہتا ہوں بغیر علی کے عبادت کی جائے تو وہ پت پرستی ہے عبادت نہیں عبادت نہیں بغیر علی کے روزہ رکھا جائے تو بھوک ہردال ہے روزہ نہیں عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں عبادتوں کے روح کو علی کہتے ہیں روحِ عبادت کا نام ہے جسم سے روح چلی جائے تو جسم سے ودوو آتی ہے عبادت سے علی چلا جائے تو عبادت سے ودوو آتی ہے عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں اور چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں نورِ علی کی مسکراہت آئے گی تقریباً ہر چہرے پہ مجھے وہ چمک و رمک نظر آ رہی ہے جو ہر علی و علی اللہ بڑھنے والے کے چہرے پہ ہونی چاہئے میں لفظ آسان کر دیتا ہوں بغیر علی کے نماز پڑھی جائے تو بودھ پرستی ہے بغیر علی کے روزہ رکھا جائے تو بھوک ہردال ہے اگلی سطر میں میرا ساتھ دینا بغیر علی کے حاج کیا جائے عوارہ گردی ہے حاج میں جس نے بھی علی کو چھوڑ کے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی زمانہ آج کہتا ہے علی یہاں سے نکالو علی یہاں سے نکالو تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا سب کچھ ہی علی ہے میری عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں اگر تجھے علی اتنا ہی اچھا نہیں لگتا تو پھر تجھے علی قرآن سے نکالنا پڑھے گا علی کعبہ سے نکالنا پڑھے گا علی اسلام سے نکالنا پڑھے گا محصوم کی حدیث پڑھ دیتا ہو اور میں ممبر پہ دعا کرتا ہوں میرا مالک کوئی بھی چہرہ میری نظر میں ایسا نہ آجائے جو حدیث سننے کے بعد کیسے چہرے کے پریشانی نظر آئے محصوم کی حدیث کا سہارہ لینے لگا ہو محصوم فرماتے ہیں بغیر ہماری وینایت اور محبت کے جب کوئی بندہ مسلح بسا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو عبلیس اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے وہ وضوع کرتا ہے وضوع شرے کے مسلح تک عبلیس اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ مسلح پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے عبلیس اس کی نماز کو سننا شروع کر دیتا ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے عبلیس سنتا رہتا ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے عبلیس سنتا رہتا ہے جب وہ مسلح بند کرتا ہے عبلیس کہہ کمار کے کہتا ہے تو وضوع کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو مسا کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو انہیں تقبیرہ تو لحرام کہا میں سنتا رہا تھا تو انہیں نیت کی تو میں نے تیری سنی تو انہیں قرات کی تو میں نے تیری سنی تو رکو پہ جھکا تو میں نے تجھے دیکھا تو سعیدے میں گرا تو میں نے تجھے رکھا خدا تجھ پہ لانت کرے تجھے ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جائے کیونکہ تُو بھی حجت کا مرکر ہے میں بھی حجت کا مرکر ہوں جب وہ اللہ صفی اللہ کا مرکر برداز نہیں کرتا تو علی و علی اللہ ہاتھ اٹھا پنچہ کھول کے جس کی رقوم علی کی برایت ہے نعرہ حیدری علی عبادت میں نہ ہو عبادتوں میں علی نہ ہو تو عبادت دینے عبادت دینے دیں کس کے کہنے پہ میں علی چھوڑوں مولوی کے کہنے پہ علی چھوڑوں جب میں نے مولوی کے کہنے پہ علی و علی اللہ اس میں افہم کہہ کے علی کی بھی لائیت کی گواہی دی بچہ دنیا میں آیا تو کان میں ازان میں بھی علی تھا اکامت میں بھی علی تھا اس لیے تو انہیں علی و علی اللہ کی گواہی دی کہ بچے کی پدیش میں علی کی ولایت کی گواہی اس لیے واجب ہے کہ علی و علی اللہ تو اللہ کو رب کہتا تھا محمد کو نبی کہتا تھا قرآن کو کتاب کہتا تھا قابے کو قبلہ کہتا تھا اے فلان ابن فلان اے سما اے فہاں تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں تو فرشتے آکے تشریہ کی تا پوچھیں گے ایک لمحے کے لئے پریشان نہ ہونا بول کے بتانا کہ اللہ تیرا رب ہے محمد تیرا نبی ہے قرآن تیری کتاب ہے قابا تیرا قبلہ ہے اور پھر جب تیسے پوچھے تیرا امام کون ہے تو پول کے گواہی دینا علی بھی میرا امام ہے حسن بھی میرا امام ہے حسین بھی میرا امام ہے شکچار بھی میرا امام ہے اس وقت مولوی کا کھرے بان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا قبر میں بارہ بارہ کے کیوں دلوارہ اتنا غیر ضروری ہوتا علی تو پھر قبر میں علی نہ ہو آج دو ہزار انیس میں بحث ہو رہی ہے کہ علی علی مستحب ہے واجب ہے اس کو کیا کہا جائے یہ واجب مستحب مکروح حرام مبتل اشکال یہ ساری شریعت اور فقہ کے لفظ ہیں علی محتاج فقہ نہیں علی مال کے فقہ اب مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ تو بتا تو علی انوالی اللہ کو کیا کہتا ہے پھر گجرانوالہ میں اگر سطر کا قدر ہوا تو پھر اگلا جملہ بھی یہی پڑھا جائے گا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ علی انوالی اللہ واجب ہے عوجب ہے مستحب ہے کیا ہے علی انوالی اللہ ان لفظوں میں سے کسی میں بھی نہیں عجر رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کے جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کا کرزہ اتارے اس کا حق بنتا ہے علی کی ولایت کی گواہی دینا اس لیے کہ نبی نے غدیر کے چوک میں پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ہر صغیر پہ ہر قبیر پہ ہر امین پہ ہر غریب پہ علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے جب نبی نے علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے تو اب علی انوالی اللہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا عجرِ رسالت کی ادائیگی کو ولایت علی کے میں رکا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں عجرِ رسالت کی ادائیگی جو چاہتا ہے کہ نبی کو دین کی اجرت دے اسے چاہیے کہ علی انوالی اللہ پڑھے اجرت کی سے کہتے ہیں یہ لفظ بھی میں ہی سمجھا دیتا ہوں بندہ کسی سے اپنا لباس سلوائے اور اسے عجرت نہ دے اس لباس کو گھر لاکے آبِ زمزم سے دھوئے مکہ اور مدینہ کا آتر چھڑ کے اسے پہن کے پوری رات اللہ کی تصمیح میں اللہ کی عبادت میں گزار دے صبح و شریعت جانے والے سے جا کے پوچھے کہ میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی دھویا اسے آبِ زمزم سے تھا اتر میں نے اسے مکہ کا لگایا تھا ساری رات حضور و خشو کے ساتھ صحیح وضو کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے کیا میری نماز ہو جائے گی تو وہ بول کے کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی کس لیے نہیں ہوئی میرا وضو بھی ٹھیک تھا میری تشمیح بھی ٹھیک تھی میں مسلحے بھی بیٹھا تھا وہ کہے گا تُو نے لباس کی قیمت نہیں دی حد ہو گئی ہے تُو لباس کی قیمت نہ دے تُو اللہ صحیحہ قبول نہیں کرتا تُو دین کی قیمت نہ دے اللہ نمازیں کیسے قبول کرو اگر چاہتے ہو کہ رسول بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے پھر آگے رمضان آ رہا ہے رمضان ہے اللہ کا عبادت والا مہینہ عبادتیں کرنا لیکن علی چھوڑ کے نہ کرنا عبادتیں عبادتیں ہوتی ہیں علی کی وجہ سے وہ خدا ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا راتو رات لوگوں نے مدینے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجدِ ذرار کا لینٹر سیمٹ کا زمانہ نہیں تھا دو خجور کے تنے کھڑے کیے اوپر خجور کے پتے ڈالیں مسجد تیاروں میں جس کے بارے میں شائر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں میں مسجد تیار کر کے بندوں نے کہا بغیر نبی کے عبادت کر کے دیکھیں رسول کی ضرورت ہی نہیں کرنی تو اللہ کی عبادت ہے اس کے پیچھے جو پڑھنی ہم اپنی پڑھتے ہیں وہاں غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنی پڑھتی ہے وہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے پہلو میں وہ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارا غلام ہے تو کیوں نہ امیر اپنی مفجد الہدہ کریں رات و رات نبی کے وسیلے کے منکروں نے مسجد تیار کی ساری رات اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے کہ شاید اللہ بغیر اس کے ہم پہ راضی ہو جائیں سب کو آکے جبرین نبی کے قدموں پر پر رکھے کہا خدا کہہ رہا اپنے صحابہ کو ساتھ لے اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی گرا بھی جلا بھی گرا بھی جلا بھی نبی نے کہا چل میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں خدا نے کہا میں لانت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہوں مجھے وہ عبادت نہیں ساتھ انہیں کوئی پتا تھا کہ اللہ ہے یہ تو انہیں تو نے بتایا تو جب تو نے میری پہچان کروائی ہے سبحان اللہ تو اب میں تمہارے بغیر عبادت کو قبول نہیں کروں حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں کتابیں رسول نے کہا اہد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کریں سو حاج پیدل میں محمد کے ساتھ کریں صفحہ اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مارا جائے اور اگر دل میں میرے بھائی علی کا بغز ہوا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ گا جانا تو دور کی بات ہے ابھی کل یہ پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا کھل جائیں گے مسجدوں کے دروا سے آؤ عبادت کرو تاکہ جنت ملے ساری رات سپیٹو سپیٹ قرآن حافظوں کی مارکیٹ کل تیز ہو جائے گی چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بابی بتا دیتا ہوں جنگ سفین مولا علی نے مالکی اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ حملہ کر کے مالکی اشتر گھوڑے کے زین پہ آئی علی کا کمانڈر تھا سپا سلار تھا علی کا ایسی بہادری کے ساتھ مالکی اشتر دشمن کے سامنے گئے انہوں نے مالکی اشتر کو آتے دیکھا جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا چھوڑا اب نظر مالکی اشتر پہ اور تیز تیز قرآن بلکل مالکی اشتر سر پہ پہنچے اور نے قرآن پڑھتے دیکھا مالک نے گھوڑا پیچھے کیا علی نے مالکی اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا دو علموں کے درمیان کرا ہوئے گوشتوں کر رہا علی نے مالکی اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا علی کی واضح مالک حملہ کیوں نہیں کر گیا ہے مالک اشتر کی واضح مولا کرنے تو حملہ گیا تھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آگیا یہ تلاوہ سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حملہ کر دیتا ہو علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے علی نے صرفکار کو ہوا میں نکالا مالک اشتر کی واضح مولا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لئے اس کا مولا قرآن پڑھ رہے ہیں فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے کمسائی قدرت میں علی کی ولایت ہے قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے اس کا مولا ایسے کاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن حلق میں رکھ جائے فرمایا مالک تُو نے نبی کی حدیث میں ہی سنے القرآن علی و علی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قیامت تک جب بھی کوئی کاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رکھ کے دیکھے گا اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا ورنہ حلق میں پھنسا ہے قسم ہے قرآن قرآن دل میں اترتا ہے اگر علی ہو علی نہیں تو قرآن یہاں رکھ جائے پھس جاتا ہے قرآن اب میں ایک بات کرنے لگا یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا مولا نے فرمایا اگر دل میں علی نہ ہو قرآن حلق میں پھس جاتا ہے حلق میں کوئی چیز پھس جائے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر انتہا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بھی ہے کہ بندہ نام بھی حافظ ہو اور ہو نبینا بندے کہتے حافظ ہی رستہ دے کنفرم ہو گیا کہ جو نبینا ہو وہ حافظ ہوتا ہے قبلہ مبلغی اعظم مولانا اسماعیل علی اللہ مقامہوں سے ایک مولوی نے کہا مولوی اسماعیل شیعوں میں حافظ کیوں نہیں ہوتے وہ نے کہا حافظ ہیں انتے کوئی نہیں اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی نور کیوں چلا جاتا ہے قرآن تو روشنی دیتا ہے قرآن کہتا ہے میں تو سیاہیاں صاف کرتا ہوں تو پھر بندے پڑھیں اور کوئی یاد کریں قرآن اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو میرے چھتے بادشاہ کے پاس ایک بند آیا تھا اللہم سلیلہ محمد مولا امام صادق کے پاس اس کا مولا میں نے قرآن یاد کر لیا امام نے کہا بہت اچھا کیا لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا اس کا مولا میں نے یاد کر لیا ہے فرمایا اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا اس نے کہا مولا جب میں نے یاد کر لیا ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس نے کہا مولا بغیر دیکھ کے پڑھوں گا تو کیا ہوگا فرمایا خدا آنکھوں کا نور سیر لے گا پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو ایک آیت بتاؤ کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں افہلا یتدبرون اس میں تدبر کرو اس میں عقل کرو اسے سمجھو قرآن رٹنے کے لئے نہیں آیا قرآن سمجھنے کے لئے بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لامیم کا ترزمہ بھی آ جاتا الف لامیم الف لام را یہ جی کیا ہیں یہ جی حروف مقتعات ہیں ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں جب اللہ نے دیا ہی نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کے کہتے جی اس کے مانی چھپے ہوئے ہیں پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے ایک شخص نے کوفے میں آکے میرے مولا علیہ سے سوال کیا اس نے کہا یا علیہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے مولا نے فرمایا بے شک یہ دعویٰ قرآن کا ہے اس نے کہا مولا ہر چیز کا ذکر ہے مولا فرمایا ہر چیز کا ذکر ہے اس کو راکے کہنے کا مولا نبی کل کتنے ہیں مولا علیہ نے فرمایا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں انتیس نبیوں کے نام ہے قرآن باقی نام قرآن میں نہیں یا تو نام دکھائیں یا پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال علی سے ہو گیا جواب ہم تک پہنچ گئے کسی جاہل سے ہوتا تو یا نبی انتیس ہو جانے تھے یا ایک آیت گام ہو جانی تھے جاہل سے جواب میں یہی ملنا تھا بڑا اچھا ہوا یہ سوال علی سے ہوئی ہے سوال کس پہ ہوا اس پہ جو مالک ہے کل کھا نا جی بڑی روحانیت مجلس میں بڑا عرفان مجلس میں لفظ سننا جب یہ سوال ہوا نا مولا سے کہ مولا انتیس نبیوں کے علاوہ نام کوئی نہیں ہے علی مسکرائے سرکار دعا فرمائیں مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت تھا نیم کے درخت میں جو پھل لگا ہوتا ہے کامران جی اس سے کہتے ہیں نبولی علی نے اس صحابی سے کہا وہ نبولی توڑ کے لا وہ سجدے کرو امام کیسا ہے اس نے کہا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں علی نے فرمائے نبولی توڑ کے لا اس نے نبولی توڑی علی کی ہاتھ پر رکھی مولا نے فرمایا اس کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے زمیندار طبقہ بیٹھ ہے تم بھی نہیں بولو کہ تو کون بولو اس کے اندر ہے تیرے سوال کا جواب اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں آپ مجھے نبولی دکھا رہے ہیں علی نے فرمائے اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں یہ کیا ہے اسے کہا نبولی مولا نے فرمایا اگر اسے زمین میں دفن کر دو اس سے کیا نکلے گا اسے کہا نیم کا درخت مولا نے فرمایا اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہوں گی پتے بھی ہوں گے شاخیں بھی ہوں گی مولا ہوں گی فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے دکھا باہر سے تو کہیں سے نہیں آنا اس کی اندر سے آنا ہے نہ تو دکھا دے اس نے مذکر آ کے کہا یا علی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک سمین کے حوالے نہیں کرو گے فرمایا ان نے بولی سمین کے حوالے نہ کرو یہ سمجھ میں نہیں آتی قرآن جب تک وارش کے حوالے نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ قرآن کے اندر قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے کتاب مقنون ایک چھپی ہوئی کتاب ہے سوائے معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وارث کا ہونا ضروری ہے جو بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ حسبو نہ کتاب اللہ بس قرآن کافی ہے اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی جج نہ ہوتے پہلے حسبو نہ پھر سبان کرنا پہلے حسبو نہ پھر سبان کرنا رئی اپنی تری زمین کوئی نہ اور پہلوں دیر مبارکہ منی آئی ہونے آنکھ نہ کھنے جدیر کوئی نہ یا گھنڈا ہم سے تیرے یہ تیرے دیرے 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 تو میں دو چار لفظ آپ کے سامنے اور بیان کروں اس نے آنکھے کہا اس نے کہا اے علی میں تیرے علم کے کیسے سن کیا ہوں میں بھی کچھ پوچھنا چاہتے مالنہ پھر میں پوچھ اس نے کہا نہیں میرے پاس بھی آسمانی کتابوں کا علم ہے میں چاہتا ہوں آپ سوال کریں اور میں جواب دوں آپ کا دعویٰ ہے نا سلونی کا آپ جواب دیتے ہیں آج آپ سوال کریں گے جواب میں دوں علی مسکرائے اگر سامنے کوئی اہل علم ہوتا تو علی علم کی بات کرتے ہیں اب سامنے یہودیوں کا ایک شوبدہ باز تھا مولا امیر المومنین نے ہاتھ کو پیچھے کیا مٹھی کو بند کر کے علی نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس نے آنکھے بند کر کے اپنی آسمانی کتابوں کے علم کے مطابقی حساب لگایا لگانے کے بعد کہتا ہے اے علی جب تُنہیں ہاتھ کو پیچھے کیا تُنہیں سلام پہاڑ کی کوہ سے ایک فاختہ کے انڈے کو اٹھایا وہ فاختہ کا انڈہ تیرے ہاتھ میں لوگوں کی نظریں اب ہاتھ پہ تھی دیکھے کیا ہے علی نے ہاتھ کھولا تو وہی فاختہ کا انڈہ تھا لوگ پریشان ہوئے وہ یہودی کہکہ مار کے کہتا اب میں نے بتا دیا ہے اب کہے اپنے صحابہ سے مجھے امیر المومنی کہیں ایسی باتیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں علی نے منبر چھوڑ کے اس کے سامنے آ کے کہا اللہ نے وہ زبان خلق ہی نہیں کی جو علی کے سامنے مو کھول سکے اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اسے وہی رکھ گیا جہاں سے میں نے اٹھایا ہے رکھوئی جہاں سے میں نے اٹھایا ہے قرآن کے ساتھ وارثان کا ذکر جئے ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی کتاب کا نام تھا دی آنٹ چونٹی پہ لکھی تھی بیس سال ریسرچ کی اس نے بیس سال کس پہ صرف چونٹی پہ بیس سال ریسرچ کی کہ سہرام میں چونٹی کی کونسی نسل ہوتی ہے دریائی علاقوں میں کونسی ہوتی ہے سمندری علاقوں میں کونسی ہوتی ہے بنجر زمین پہ کون کونسی چونٹیوں کی نسلیں ہوتی ہیں اس نے بیس سال ریسرچ کی کتاب مارکیٹ میں آئی دنیا چکرا گئی اتنا بڑا ریسرچ کالر بیس سال صرف چونٹی پہ نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بیج دیا جو علی نے کوفے کی ریت پہ بیٹھ کے چونٹی پہ دیا تھی اب داد اس جملے پہ نہیں بنے گی داد اس سے اگلے جملے پہ بنے گی اس محقق نے علی کا خطبہ پڑھا اس نے سر پکڑ لیا اس نے کہا کاش یہ خطبہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا میرے بیس سال زائع نہ ہوتے میں نے بیس سال میں اتنا پتا دیا ہے کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں یہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چونٹی کے بدن میں رگے کتنی ہیں مولا نے خطبہ دیا تھا زمین پہ جاتا ہے مولا نے چونٹی اٹھائی تھی اور یہ چونٹی کی بھی آواز ہے پریشان ہوگا تو میں چھوڑ دوں یہ چونٹی کی آواز ہے اور حجت کائنات کی ہر چیز پہ حجت ہوتی ہے حجت کا اختیار صرف انسانوں پہ نہیں ہر چیز پہ چونٹی کی آواز ہے اگر چونٹی کی آواز نہ ہوتی سلیمان نبی تخت پہ نہ سنتا حوام میں تخت جنات نے اٹھایا ہوا وادی نمل سے ایک چونٹی بھولی اسے کہتے ہیں نبی کا اختیار سلیمان نے کہا تخت اٹھا رو چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھائے سلیمان نبی نے یوں ہاتھ پہ رکھا ہے تو چھوٹی سی زبان تیری بڑی کیا کہہ رہی تھی ابھی ظالم سمجھا ہے تُو نے اللہ کے نبی کو تو چونٹیوں سے کہہ رہی تھی بلوں میں چلی جاؤ چونٹی نے کعب کے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں ہاں بول اسے کہا سرکار آپ نے میرا اعلان سنا ہے میں نے کہا تھا سلیمان کا لشکر تمہیں کچھل نہ دے آپ معصوم ہیں آپ کے ساتھ ہی تو نہیں آپ معصوم ہیں آپ کے ساتھ ہی تو معصوم ہیں نبی کو دلیل بڑی اچھی لگی سلیمان نبی نے کہا کس سے مخاطب ہے تُو جانتی ہے میں سلیمان نبی ہوں میرا تخت ہوا میں اڑتا ہے جنات میرے تابے ہیں تھرشتے تابے ہیں میں ہواوں کو چلنے کا حکم دیتا ہوں کائنات کی ہر مخلوق کی بولی کو سمجھتا ہوں اسے نبی کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کہا عزت آپ کی بھی بڑی ہے عزت میری بھی کم نہیں آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہے میرے پاؤں تیری حدینی پہ ہیں چلے میں جملہ تبدیل کروں سلیمان کے ہاتھ پہ چونٹی آ جائے تو وہ فخر کرتی ہے نبی کے کانتھوں پہ علی آ جائے اور میرے پانچ میں بادشاہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس وادی سے سلیمان گزرے اور جنگ سفین سے واپسی پہ اس ہی وادی سے علی گزرے اب جس نے ستر محبت کے ساتھ جو فقیر نواز لوگ بیٹھے ہیں جب جناب سلیمان گزرے تھے تو چونٹیوں کی سردار جو اس وقت تھی اس نے کہا تب بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان کا لسکر تمہیں کچھل نہ دے جب علی گزرے چونٹیوں کی سردار نے کہا اور چونٹیوں بلوں سے باہرہ وہ دیکھو علی آ رہا ہے بلوں سے باہرہ وہ دیکھو علی آ رہا ہے کیسے سلیمان نے اٹھایا تھا ویسے ہی علی بن عبید عالم نے چونٹیوں کی سردار کو اٹھایا فرمایے صدیوں پہلے یہاں سے ایک نبی گزرہ تھا اس کے سر پر نبو عوت کا داشت تھا اس کا طاقتہ ہوا میں تھا وہ کائنات کی مخلوقات تو ساتھ لیے ہوئے تھا تب تمہاری سردار نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ آج تُو نے کہا کہ بلوں سے باہر آ جاؤ چونٹی نے علی کہا چونٹی نے کہا وہ نبی تھا تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے پورا خطبہ دیگے علی نے چھوٹا جن جن کے دنہ میں پاکے میں پاس ہے جن جن کے دنہ میں پاکے میں پاس ہے واطمہ کی قواہ داتے ہوئے اگلے پسیلہ نہ آئے ہے علی نے فرمایا تھا چونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے مولا علی نے فرمایا تھا چونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے اب زمیندار بیٹھے ہیں تم قدر کرو گے مولا علی نے فرمایا چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو چار ہی سونے کرتی ہے اسے خبر ہے دو حصوں میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا یہ دانے کو چار حصوں میں کر دیتے ہیں گندم کے دانے کے درمیان میں ایک لائن ہے اللہ نے بتا دیا ہے کہ سارا تیرا نہیں یہ تیرے ساتھ کسی اور کا حصہ نہیں چلے بعد یہیں کی ہے تو میں یہیں پہ آخری لفظ کہوں اور آپ کو سلام کروں مولا فرماتے ہیں کہ چیونٹی ایک دانہ چار حصوں میں تقسیم کر کر سٹور علی نے فرمایا تھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چیونٹیاں جب بھی چلتی ہیں کتار میں چلتی مولا نے ان کی کتار میں چلنے کی وجہ پتہ رہی تھی مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک سردار چیونٹی ہوتی وہ چیونٹیاں خود اسے سردار نہیں بناتی اللہ ہر قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی پیدا کرتا ہے جس کے موں میں خاص قسم کا لواب ہوتا ہے جس قبیلے میں وہ چیونٹی آ جائے وہ اسے اپنا امام سمجھتے ہیں چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتے ہیں جس کے موں میں وہ لواب ہوتا ہے وہ چیونٹیوں کا امام پھر وہ پورا سال دانہ چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا جتنی قبیلے کی چیونٹیاں ہوتی ہیں اس کے حصے کا دانہ اسے گھر میں لاکے دیتے ہیں چیونٹیوں کا سردار امام بھی قبیلے سے خمس لیتا ہے اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بس انہیں بیٹھ کے کھانا نہیں مولا فرماتا ہے جب زمین میں وہ جگہ چیونٹیوں کے اس قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتی گرمی کی زیادہ سردی کی شدت یا اس علاقے میں پانی کی آنے کی وجہ سے اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے چیونٹیاں نہیں جاتی ہیں اب وہ جس نے پورا سال بیٹھ کے کھایا ہے نا اب وہ گھر سے نکل گیا سطر کا لہو ہو گیا جگر پہ خنجر چلے گا ہجرت جب بھی کرے سردار کرتا ہے یہ چیونٹیوں کا سید ہوتا ہے یہ سردار ہوتا ہے یہ اب ہجرت کرتا ہے اب یہ میں نے لفظ کہا یہ کتار میں کیوں چلتی ہے مولا فرماتے جب وہ نئی جگہ کے تعین کے لیے انتخاب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اپنا لوا پھینکتا جاتا ہے اگلی جگہ کا انتخاب کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے چیونٹیاں اس لواب کو سونگتی ہوئی کتار میں چلتی ہیں اللہ نے چیونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ اپنے امام کے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں عبادتوں کو قطعن کبھی بھی بسم اللہ عبادت پہ تکبر کر کے وارثان عبادت کو نہ چھوڑنا تیری نمازیں آسان نمازیں ہیں مشکل نمازیں پڑی ہیں نماز بچانے والوں نے سب سے پہلی مشکل نماز جب نبی کی بیٹی نے نبی کے بعد پڑی کوئی سید بیٹھاؤ تو مجھے معاف کر دینا اگر کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ نماز مشکل کیوں تھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز کنوت کے لیے ہاتھ نہیں پوچ سکتا ہے پہلو پہ ہاتھ محمد کی بیٹی کی نماز ہے مشکل ترین پہلی نماز پھر اس سے ایک نماز اور آگے چلی گئی جو انیس رمضان کی صبح حسن نے مشکل کیوں تھی ماتمی چہرے توجہ کرنا باپ کا لہو مسلح پہ تھا سامنے بابے کا لہو ساتھ زخمی بابا اور حسن کہہ رہا ہے اللہ بابا جی فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں حسن کی نماز دے کے حسین نے سجدہ ایسا کیا زمانے کو وہ نماز پھول گئی جو حسین نے کربلا کی تفتی ہوئی ریت پہ بھائی بھتیجوں پھانجوں کی لاشوں کے درمیان لہو سے وضو کر کے حسین نے اللہ اکبر کہا کائنات نے کہا نہیں نماز مشکل اب یہ ہو گئی ابھی حسین کی نماز کا اثر کائنات پہ ختم نہیں ہوا تھا یا علی کی بیٹی نے چلے ہوئے خیمے کی راک پہ سجدے ہوئے اب جو ہائے نہیں کہہ سکا میں اسے بتاؤں یہ نماز مشکل کیوں تھی یہ پہلی نماز ہے جو علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے بڑی بغیر چادر کے سر پر ادا کوئی نہیں اور علی کی بیٹی کہہ رہی گا اللہ ایسی نمازی کے ہاتھ بدے ہوئے تھے کائنات بھول گئی زہرہ کی نماز بھول گئی حسن کی نماز بھول گئی حسین کی نماز انہوں نے کہا مشکل نماز کر گئی زینر بہت مشکل نماز پڑھ گئی علی کی بیٹی بغیر چادر کے جلے ہوئے خیمے کی راک اور علی کی بیٹی کا سجدہ لیکن زینو لابدین بن گیا حسین کا بیٹا سید الساجدین بن گیا حسین کا بیٹا میں آخری سطرے پڑھوں گا اور یہی بھی ممبر شکر با جو سید بیٹا مجھے معاف کر دینا ادھر شام کے بزار میں سجاد آخر ہوئے کتابیں کہتی ہیں سید کے گلے میں توک تھا توک دونوں طرف زنجیریں تھی دونوں طرف کی زنجیریں سیوہیوں کے ہاتھ میں تھی اور یہ صرف لوہی کا توک نہیں تھا کتابیں کہتی ہیں اس کے اندر لوہی کی مخے لگی ہوئی تھی ادھر سجاد نے بزار شام کے غصر میں ازان کے بعد اللہ ہوا اکبر کہا کافلہ وہیں رک گیا کمینے کی آوازہی کافلہ کیوں رک گیا ہے ایک بغیرت نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھا ہے اس کا اس کی نماز تو رہا ہو اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم نے باقی مارا ہے دو کمینوں نے اپنے کھوڑے کو توڑایا میں غلط پڑوں مجھے سخیہ بات فاصلہ کرے انہوں نے سجاد کی توکی زنجیریں کھوڑے کے گردنوں کے ساتھ باندی انہوں نے کھوڑوں کو ایڑ لگائی ادھر کھوڑوں نے توڑنا شروع کیا ادھر سے میخ سجاد کے گردن کے اندر گئی ادھر سے سجاد کا لہو شام کے بزار میں ندی بن کے آیا سجاد کی آواز ہے سبحان رب یلالا سبحان رب یلالا سبحان رب یلالا حسین کے سر سے آواز آئی سجاد تو سید الساددین ہے تو سین و نابدین علی علانت اللہ علیکم العالمین